موسیقی ایام میں خلی سے نہ صرف تاریخی یسو کو یاد کرتی ہے جو چڑنے میں پیدا ہوا ہے بلکہ اس کے چلال میں آنے کو مناتی ہے اور اس کی تیاری بھی کرتی ہے انگریزی زبان کے آمد کے ایام کو ایڈونٹ کہا جاتا ہے جو کہ لاتینی لفظ ایڈونٹس سے محفوظ کیا گیا ہے آمد کا پہلا ایڈوار مقدس اندریاز رسول کی ایڈ کے قریب ہوتا ہے جو تیس نومبر کو ملائی جاتی ہے اس لیے ستائیس نومبر سے تین دسمبر کے درمیان آنے والا آمد کا پہلا ایڈوار ہوتا ہے آمد کے ایام میں تمام رومان کیتھلک یچگروں میں جامری رنگ کا کپڑا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ انتظار کی علامت اور نشانی ہے اسی طرح روسوں کے ایام میں بھی جامری رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے آمد کے ایام کا تاریخی بسمنس اس بات کا کوئی تاریخی یا یقین ثبوت موجود نہیں ہے کہ رومان کیتھلکلیسیہ میں کب اور کیسے آمد کے موسم کا آغاز ہو لیکن اس کے باوجود آمد کے ایام منانے کے چند شہر پہلی پانچ سدیوں میں گلتے ہیں جس سے ہم اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے آمد کے ایام نے رومان پلیسیہ میں خصوصی اہمیت اختیار دی ابتدائی سدیوں میں چند آبائے پلیسیہ کی تحریروں اور خطابوں سے یہ شاہد ملتے ہیں کہ انہوں نے پلیسیم سے پہلے اس کی تیاری پر زور دیا تاکہ لوگ اپنے آپ کو روحانی اور ایمانی طور پر خدا ملتی مسیح کی آمد اول اور ثانی کے لیے تیار پرسکیں تین سر اسی میں سرا گوسا سپینٹ کا ایک شہر ہے اس کے مقام پر ایک لیسیہی مجلس کا انکار کیا گیا جس میں یہ بھیس کا کیا گیا کہ کوئی بھی مسیحی سترہ دسمبر سے چھے جنری تک گرچہ گر سے گیر حاصل نہیں ہو سکتا اور ہر مسیحی کو باکیتی سے ان ایام اعبادت میں حاصل ہونا ہے چار سو پندرہ سے چار سو چیہ سٹھے میں بیشپ میکسیموس جو کہ ٹرون کے اسکفے اعلی تھے ٹرون شمالی اٹلی کا قدیم تجاعتی اور سفاقتی شہر بیشپ میکسیموس نے کرسمس سے پہلے اس کی تحریف پر خاصا زور دیا لیکن انہوں نے کسی تاریخ یا وقت کا اعلان نہیں کیا اسی طرح سے آبائی لیسیا کا خطابات اور تحریروں سے پتا چلتا ہے کہ وہ کرسمس کے پہلے اعام کو خصوصی ترجیح دیتے جن میں مقدس سرمسیس جو کہ ایریس کے اس کفے الہ تھے پانسو دو سے پانسو بیالیس نے اس بات پر زور دیا کہ ولادت المسیح سے پہلے تمام مسیح لوگوں کو خدا اس مسیح کی آمد کے لیے تیار کرنا ضروری جس میں عبادتوں اور تمام ریس رسم و رواج میں لیکن انہوں نے بھی کوئی خاص قانون یا تعلیق کا اعلان نہیں کیا تھا پھر پانسو اکاسی میں موجودہ فرانس کے شہر مقیر میں ایک قلیسیائی مجلس کا انعقاد کیا گیا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ گیارہ نومبر تمام جگروں میں روسوں کے اعام کی درس کی عبادت خصوصی طور پر سنوال بدھ اور جمعے کو پرہیز گاری اور روسہ اور ریاست پر زور دیا جائے پانسو نبی سے چھہسو چار میں مقدس گریگری کے چند خطابوں میں ایک خطاب کا انوان آمد کا دوسرا اہتوار چھہسو پچاس میں ملک اسپین میں آمد کے اعام پانچ حضب میں مشتمل تھے جس کا آغاز گیارن موبر سے ہوتا تھا اور ان اعام کے دوران ہر قسم کے شادی بیاء پر پلیسیائی پاپندی رائش تھی پھر گیارن دس سو تہتر میں پوپ گریگری ساتھوے نے آمد کے پانچ حضباروں کو کم کر کے چار حضباروں پر مشتمل کیا جو آج تک قائم ہے آمد کے اعام کی علامت اور نشانی کا تاریخی بس منظر علامت چار محبتیوں کو جلانا تین جامری رنگ اور ایک گلابی رنگ کی جسے رید بھی کہا جاتا ہے رید رید کے خوبصورت علامت خدای مسیح کی پیدائی سے قبر جرمن نسل کے لوگ دسمبر میں جو کہ بہت سرد اور تاریخ مہینہ ہوتا تھا رید کا استعمال دیا کرتے تھے وہ ایک پئیہ نما گول چیز پر محبتیاں جلایا کرتے تھے یہ پئیہ گول نما چیز زمین کی گردش کو سہر کرتا تھا اور وہ ان دسمبر کے سرد اور تاریخ موسم میں روشنی کے خدا سے دعا کیا کرتے تھے کہ وہ زمین کو دوبارہ سورج کی روشنی کی طرف لے جائے تا کہ بہار کا خوش خوار موسم جلد آئے پھر قرآن وستہ میں مسیح لوگوں نے اس روحانی مطلب سے دیتنے لگے کیونکہ مقدس یوہنہ کے انجیل اس کے تین باب انیس میں سے اکیس آیت میں یوں مرگون ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمی نے تاریخی کے نور سے زیادہ پیار کیا کیونکہ ان کے کام برے تھے کیونکہ جو کی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمی رکھتا ہے اور نور کے نزدیک نہیں آتا ایسا نہ ہو کہ اس کے کام نمائی ہو مگر جو صداقت پر عمل کرتا ہے نور کے نزدیک آتا ہے تا کہ اس کے کام نمائی ہو کیونکہ وہ خدا میں کیے گئے رید کی خوبصورت رید کی جو کہ زندگی کی علامت ہے اور محبتیوں کا استعمال اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس کا ہم انتظار کرے ہیں وہ نور کا شہزادہ ہے جو تمام اندھیروں کو دون کر دے گا رید کا دائرہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا یسو مسیح الفا اور اومیگا ہے جس کا نہ کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے کیونکہ وہی اول اور آخر ہے اس کے ساتھ رید خدا یسو مسیح کے جیوتے اور دوبارہ جلال میں آنے کی بھی علامت ہے کیونکہ وہ ہمارے دلوں کی تاریخ کو دور کر کے ہمارے بنا آلودہ دلوں کو پار سا کر دے گا رید کی چار موبتیاں چار احتوالوں کو سہر کرتی ہر موبتی ایک ہزار سالہ دور کو سہر کرتی ہے جو آدم اور ہوس لے کر خدا اس مسیح کی پیدایس تک پھیلاؤ ہو ہے اس طرح یہ چار موبتیاں یہ چار سالہ دور کو سہر کرتی تین موبتیاں جامنی ہیں اور دعا کرنا کنارہ کرنا پرہیز کاری اور اچھے ارادوں کو سہر کرتی ہے گلابی موبتی تیسرے احتوال کو روشن کی جاتی ہے جو خوشی اور وفاداری کیوں سہر کرتی ہے اور اس پات کو بھی زہر کرتی ہے کہ اس کی آمد نزدی ہے اور موبتیوں کو جلہ اور روشنی کا ہر احتوال زیادہ سے زیادہ ظاہر کرتا ہے کہ جیسے جیسے ہم نجات ہندہ کی قریب ہوتے جا رہے ہیں تاریخی دور اور نور بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ قدام یسو مسیح دنیا کا نور ہے اس لئے آمد کے اعام میں پوسر مسیح خاندان خانہ خانے خاتے وقت اپنے گھروں میں آمد کی رید کو چلاتے ہیں جس میں گھر کا بسرک رید کو برکت دیتا ہے اور یوں دعا کرتا ہے اے خدا تیرے کلام سے تمام جسے پاک ہیں اپنی برکت کو اس رید پر انڈیل دیں اور عطا کر کہ ہم جو اس گھر میں رہتے ہیں تیرے آنے کی تیاری کریں اور اپنے دلوں کو تیرے لئے تیار کریں تا کہ ہمارا گھر تیری برکت سے مالا مال ہو جائے خدا ویسی مسیح کے نام میں آمین اور ہر روز پر خاندان مل کر یہ دعا کر سکتا ہے خدا ویسی مسیح کی آمد اور آمد کے یہ عیام آپ سب کو بہت مبارک ہوں اور خدا کریں کہ آمد کے یہ عیام ہمارے دلوں کی تاریخی کو دور کریں اور اس مسیح جو کہ دنیا کا نور ہے اس نور کے روشنی ہمارے دلوں کو منعوت کریں آپ سب کو آمد کے یہ عیام بہت بہت مبارک آمین